دیپ کیا نے اسمیں مہتاب کیے گئن اچھی گئن جس کا کارپیٹ سارے گئن کو کھیل دیا آمام کی طرف ہو اس کی نیچے فیلڈر ہے وہاں پر کچھ میس فیلڈ ہوئے اپتان نوشان دوسرنگ بلئے جانا چاہتے تھے اپنے ٹیم کو ایک سمان جنگ اسکور تک پہنچا سکتے گلدیپ مہتاب چلے ان کے سامنے گلدیبی اگر اور اٹھا ریا ہے اس کی نیچے فلڈر ہے کتا سکتا ہے یہ گلد کچھ ڈروپ ہو گیا کچھ لے لے گا وہاں پر کوئی کوشش ہی نہیں کیا پورپلے رہے گا اس میں چار بولر آپ یوز کر سکتے ہیں ہتاب چلے ان کے سامنے ہیں نوشان دن کی یہ گئن اچھی گینٹی اس کو لاؤٹ کر دیا ہے یہ انچاری بہنی لائے گا چار رن چار رن وہاں پر گینٹ کو روک لیے اور دوسرین کے پلٹ رہے دونوں پر لے بڑا ساری سے پورا کر لے یہ ساری وہاں پر ان کے سامنے بھولتی بھی ہے چار رن ہو گئے ہیں چار رن ہو گئے ہیں اس طرح سے اسکور میں اس کو نکال دیا ہے اس کے نیچے فیلڈر ہے ایک رن پورا کیا ہے ایک رن سے سنتش ہونا پڑے گا ہم ٹھیک 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 ہے لائن ہے لائن ہے لائن ہے لائن ہے جی شان چلے ان کے سامنے ہیں گل دیئے گینٹ چار رن چار رن بہتری دشتروں کو ہاں پہ رہے فیلڈر نے کوئی گلتی نہیں کی اس طرح سے پہلا شٹکا لگا گھروں کو کل دیئے کی روپ میں کل دیئے کل دیئے چلے رائٹ آم اوپر سے بیٹ امپر کو پار کیا یہ گئے کافی باہر گئے تنبو چلے ان کے سامنے نوشات کیا اچھی گینٹ زوردار اپیل تنبو سلانگ ہو پر جاری ہے تنبو چلے ان کے سامنے یہ گینٹ کافی اچھی گینٹ تنبو چلے رائٹ آم اوپر دفیٹ امپر کو پار کیا یہ گینٹ بہت بڑیا بول بہت بڑیا بولنگ کر رہے تنبو 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 چلے ان کے سامنے نوشات کیا اور یہ بول بہت بڑیا بہت بڑیا بول بہت بڑیا کی گینٹ پر کلین مولڈ ہو گئے سو نان شٹائک پر ہے سلمان تنبو چلے امیش کے لئے ان کی یہ گینٹ کافی باہر گینٹ لے اس طرم کو چھوڑتے گینٹ دکڑی پر گاتے باہر گینٹ اچھے گینٹ دو بکٹ کے نقصان پر چار اوبر میں ان تیس رن دو بکٹ کے نقصان پر گلرا کا سکور ہے اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے اور یہ اچھی بالنگ کر رہے ہیں پھر سے اور یہ نو بال نو بال اور یہ کافی باہر گینٹ اور کافی باہر گینٹ مگر اس کو دعا کے مارا ہے اور یہ چار رن میس پیل سے چوکا جہاں پر ایک رن ہونے چاہیے تھا وہاں پر کونڈری ملی ہے اس چوکے کے ساتھ بڑھتا ہوا چھتیس رن دو بکٹ کے نقصان پر پانچ آفر جاری جیشان کے دورا اب جیشان کے سامنے ہے اچھے گینٹ اس کو نکال دیا ہے کونڈر بہت بڑھت بڑھ بڑھ نویے نویے بر ہنڈی ہوا ہیں پانچ اوبر کی سماکتی پانچ اوبر کی سماکتی پر اور تیس رن دو بکٹ کے نقصان پر تنبھو چلے ان کی یہ گین اس کو لاؤس کر دیا ہے گین جارے بونڈی لان کے باہر سمبھو تا چار دن ہو سکتا ہے وہاں پر اور یہ میسے جارے اور وہاں پر ایسا ہے گین بہتا ہے گین بہتا ہے گین بہتا ہے کرن کرن کی ایک اچھی گین بگڑ کی پر سے چٹکی ایک رن لینے کا موقع تھا دونوں پہلے باجو کو ٹوٹل سکور اس ایک رن کے سارے بیالی سرن دو بکلے گائی ٹام آبر دے پی ڈم بہر کو باری کی امیس کے اگر اچھی گین بس کو نکال دے اس کے لئے فلڈر ہے خطرہ ہو سکتا تھا وہاں پر اگر ایک ہی ایکشن میں گین کو ہم مہتا ہے چار رن چلیے بس بلے باز نے لکھا جائے جو چھے اوبر میں اچھا اسکور کہا جائے گا سہتالس رن چار رن ایک اور چوکہ لگتا ہوا سلوان کے بلے سے آتن کمچاز گین باجی کر رہے ہیں اس کا خوابیہ جب بھکت نہ پڑ رہا ہے یہ گین اچھی گین تھی اور وہاں گین نکلی ہے جلدی پھیکیں کیا گیا ہے بولم نے صبحم آپ اسٹم کے کافی باہر گین تھی اس اوبر کی دوسری گین پھر سے وائٹ بول پھر سے وائٹ گین اور اچھے گین تھی اچھا پرہار میڈان کی دیسہ میں گین کو فیل کیا گیا ایک رن سے سنتس دونوں بلے باز اسی سبھم اگلی گین پھیکنے کے لیے بولی رن اپ پر یہ گین بولی رن اپ پر بولی رن اپ پر کیپٹن آؤ کیپٹن آؤ مہتاب کے لیے اچھے گین تھی گین بلے کا کوئی سمپر نہ ہو سکا کیپن نے گین کو مستیدی کے ساتھ فیل کیا مجھدی کی فیلٹر تک گین کو پہنچا ہے ایک بات پھر سے بولی سبھم اپنے اگلی گین پھیکنے کے لیے بولی رن اپ پر مہتاب لمبے کٹ کے بلے باز کیا کچھ کریں گا اگلی گین پر یہ گین اچھی گین تھی لیکن بہت اچھا اسٹو کور کی دیسہ میں گین کو بیکیلا دو رن آسانی ساتھ دونوں بلے باز بلے رائے ہیں کلدی خاتے کٹر پہلا عبر ٹیم کا دوسرا عبر یہ گین کلدی اچھ گئے ہلکہ اپنس سے کھلا ایک رن کے لیے دوڑے اور ایک رن بھی آسانی ساتھ پورا ہوئے ایک رن کے سارے سکور کو پہنچایا نو کی اوپ پر دوسرا مہتاوش تائک پر تیار کلدی کیے گین اور یہ کچھ چھوٹ گیا لیکن کچھ چھوٹ گیا کچھ چھوٹ گیا رن آؤٹ اور یہ بسپوٹک بلے باز رن آؤٹ ہوا بہت ہی تو دوسرا جھٹکا لگا بڑا جھٹکا مہتاوش تائک پر چار رن بہترین چوکہ ملا دو اوبر میں چودہ رن بن گئے ہیں ایک اوبر میں دو اوبر ہوا اپنے اس پہلے اوبر کی پہلے گین لے کر آرمان کے لیے اور یہ گیت ہرڈ بینڈ بانڈی کی طرف گیت پر بیلن کی طرف واپس جا چکے ہیں تو یہ گیت اچھی گیت تھی گیت بلے کا کوئی سمپر نہیں ہم میرا نفس سے کچھ کریں گے اچھا اسٹوک کھیلا چاہتے تھے لیکن گیت بلے کا فائی تریقیت سمپر لوگ سکتا گیت بلے کے لیے پلٹنا جائیں گے اور سی مرے کا کی طرف جارے گیت دو رن پڑڑ کر پورا کیے کرن نے اپنا کھاتا کھولا بہت ہی اچھا اسٹوک گیت جا رہی ہے میڈ لگر مونڈی کی بھی سے خیلڈ کی گئی ہے ماترے کرن سے زندوز رونا پڑے گا کرن اپنے نجیس کو تین پارٹ ٹیم کو پہنچایا اگر کے لیے امیس اپنی بالی رنپ پر تیار آرمان اسمان آرمان کے لیے پڑکی زیگیت کو بھیر سہل کے ہاتھ سے کھیلا لے والی رنپ پر ایک لمبے رنپ سے اور یہ گئے اچھا اسٹوک گیت فیلڈ کی گئی ماترے ایک رن ملے گا اسی ایک رن کے سارے سکور کو پہنچایا انیس کے اوپر اوور کی سماپتی ہوئی تو تین اوور کا کھیل سماپت ہو چکا ہے بی بوہج کا سکور انیس رن دو بھی گٹ پر ملین کی طرح پاپس جا چکے ہیں کلدیپ یہ گئی ارمان کے لیے پھر اسی میس فیلڈ ہوئی ہے کلدیپ کی اگلی گیت کا سامنا ایک قدم آگے کھیچا ہوتا کے کھیلا آئے اور سیما رکھا کے لیے شہران اب یہی کرنا ہوگا اگر جیتنا ہے تو کیونکہ سولہ گیتوں پر اٹھائیس رنوں کی ضرورت ہے شہران کے سارے اس کو اگلی گیت سیکھنے کے لیے بالین اپر کلدیپ یہ گئیت اور پھر وہی اسٹوک لیکن ہلکہ اسٹوک رہا بالین نے خود گئیت کو ملکے ایک رن کے سارے سکور کو پہنچایا اگر ٹورنمنٹ والے پیسہ خرچ کریں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس میں پورا سسٹم سیٹ کیا جائے گا اس میں پورا سسٹم گیت کا سامنا کریں گے چار چھے قدموں کا رنپ یہ گیت کلدیپ کیلئے لیکن گیت بلے کا کوئی سمپر نہ ہو سکا کی طرح نے گیت کو فیل کیا رن کو چیز کرنا ہے تو لمبے لمبے ہیٹ لگانے ہوں گے اگلی گیت یہ گیت ارمان کیلئے لیکن یہاں پر بیٹ کی یہ گیت آوستم کے باہر گیت جا رہی تھی اس کے پہلے کون دیکھتا ہے سلائیب ہم ہی کو دیکھ کے لوگ چلا رہے ہیں یہ گیت اچھے گیت ہلکے ہوتھوں سے کور پانٹ کی جسا میں گیت کا ایک رن دوڑ کر پورا کیا تو یہاں پر بارہ گیت اوپے پچیس رنگ چاہیے ڈی بوائیج کو اب دیکھنا ہے گلرہ کے کیپٹن کس اپنے اہم بالر کو لگاتے ہیں پانچوں میں ہوئے ہیں چلے اگلی گین لے کر ارمان کے لیے آوٹ ہوئے کیج مکی ہے لیکن داریکٹ ہٹ ہٹ مارے آوٹ ہو گئے کیج چھوٹا لیکن داریکٹ ہٹ سے رن آؤٹ کیے لگا ہے یہاں سے تو یہاں پر گیا رہے گیر پر پچیس رہا ملیا ہے بلنا ہوگا امیس اپنی اگلی گیر لے کر بولی رنپ پر امیس کی اگر تاکیر کے لیے لیکن رن کے لیے دوڑے تھے لیکن اپنی پر اچھت پہنچے وہاں پر ارمان کی امیس چلے لمبی رنپ سے ارمان کیلئے ہلک اہاتھوں سے دھیرے سے گیس کو کورپائنٹ کی جسامیں گیدر کیا ایک رنہ آسانی ساتھ ڈاوڑ کر پورا کی ایسے اگرام کے سارے کو اسپورٹ کو پہنچایا ایک اپتیس رنوں پر یہ بلک تاکیر اسٹائی پر ہیں امیس کی اگر تاکیر کے لیے ایک اچھا اسٹوٹ جا رہی ہے لونگ آف کی تاکیر اور یہ جاری سی میرے گا کی طرف دیکھنا ہے اور کلٹ کی گئی ہے گے دوسرے ان کے لیے پلٹے اور دوسرے ان آسانی ساتھ پورا کیا تو تیسرے ان کے لیے دورت ہے لیکن امپار کا اشارہ تو میں اس کی اگلی گیس کا سامنا کریں گے تو کیا کچھ کریں گے ایک لمبا انام آیا ہے توقیر کے لیے ہاں اللہ گیس اللہ کا کوئی سمبر رہے لیکن ہل کے لیے دور چکے ہیں ایک اور بکر گرٹا ہوا ایک اور کافی جمعیداری صحبات اچھی گئے تھی لیکن یہاں پر اگر کی سماپتی ہو تو ان تم چھے گینے سے سائے سائے لے کر یہ گئے بہت ہی اچھی گئے تھی بہت اچھا پرہار کے در ایسی میرے کا کتر اپنی چیزوں سے ایسی میرے کا کتر رہنو چیار رہنو کے لیے چار گیندوں پر سو لے ہم سٹائٹ پر جا پہنچے ہیں کانا مانگا سہباج سہباج سٹائٹ پر ہاں رن کے لیے دور چکے ہیں اور ایک رن آسانی سال پورا ہوا دوسرا رن بھی پورا ہوگا دو رن پورا ہوا تو امپائر بٹا دیل اگ بار جا پہنچے ہیں ان کے اندوں پر چودہ رن سہباج جے گیت ارخان کی اچھی گیت در بل کی رن کے لیے دو چکے ہیں کتر ہو سکتا ہے پوکیر تیار سویammون آل آل ملوک ماری گھر بھرکم رکم لگی ہوئی تھی لیکن رکم